بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلح علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مسلح علیہ سیدنا محمد علیہ سیدنا محمد جی ناظرین میں ہوں آپ کا ڈاکٹر خورم آج میڈیکل کارنر میں بغیر اپریشن ڈیلیوری کے حوالہ سے بات کریں گے نفس نفسی اور مادہ پرسی کے اس دور میں بچوں کی پدائش کے لیے غیر فطری طریقہ زور پکڑ رہا ہے مشاہدے کی بات ہے کہ اکثر خواتین کے ہاں بچوں کی پدائش بغیر اپریشن سے نہیں ہو رہی بچوں کی پدائش کے لیے چھوٹے بڑے اپریشن معمول بان رہے ہیں بچوں کی پدائش جو کہ نارمل ہونی چاہیے نہیں ہو رہی پچھلے پندرہ بیس سالوں سے نارمل ڈیلیوری کی بجائے اپریشن سے بچوں کی پدائش کرائی جا رہی ہے نارمل ڈیلیوری کے لیے ہومیوپیتھک طریقہ علاج پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے ہومیو طریقہ علاج اپنا کر نہ صرف اپنی جمع پونجی بچائی جا سکتی ہے بلکہ اپریشن سے بھی بچا جا سکتا ہے نارمل ڈیلیوری کے لیے خواتین کو چاہیے کہ دوران حمل گھر کے کام کاج کرتی رہیں دیسی گھی کا استعمال ہونا چاہیے دوران حمل دیسی گھی کا استعمال بھی نارمل ڈیلیوری کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے بچوں کی پدائش کے لیے ہومپیتھک میں تیر بہدف عدویات موجود ہیں ہم اپنے ناظرین کے ساتھ ہومیوں عدویات شیئر کریں گے پہلے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر خورم سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ان سے ہمارا رشتہ قیم رہے جی ناظرین اب بچوں کی پدائش کے لیے ہومپیتھک عدویات کی جانب بڑھتے ہیں حمل کے ساتھ میں مہینے کے شروع میں کالی فاس سکس ایکس کی چار چار گولیاں دن میں چار بار زبان پر رکھ کر چوس لیں کالی فاس دعا کا استعمال پدائش کے وقت تک جاری رکھا جائے یہاں ایک بات اور منشن کرتا چلوں کہ ڈیلیوری سے قبل یعنی ایک ہفتہ قبل آرنکہ ایک ہزار کے پانچ کترے پانی میں ملا کر لازمی پی لیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ولادت کے وقت درد زے میں تیزی لانے کے لیے کالی فاس سکس ایس کی آٹھ گولیاں فی خوراک پندرہ منٹ کے وقفہ سے نیم گرب پانے سے کھلائیں انشاءاللہ ڈیلیوری نارمل ہوگی آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اس کے ہم شکر گزار ہیں اگر آپ کو ہماری کاویش اچھی لگے تو اسے لائک کریں نومنٹس دیں اور شیئر کرنا نہ بولیں شکریہ